آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں سیاسی اور معاشی تغلب اور تسلط یہود کا تھا سیاست پر بھی اجارہ داری ان کی تھی اور وہاں کے جو حالات تھے معاشی وہاں بھی استحقام انہیں حاصل تھا جب لوگ حضور کے گرد جمع ہونے لگے تو سب سے زیادہ فکر یہود کو ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص اس طرح لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز رہا اور لوگ ایک کے کرکس کے قریب ہوتے گئے تو پھر ہماری تو دکانداری ختم ہو جائے تو ایسے کرو کہ اس سے بحث کریں مناظرہ کریں اگر ہمارے سوالوں کا معقول جواب دے گئے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا لاحے عمل کیا ہوگا پھر سوچیں اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو ہم ڈنڈورہ پیٹے گئے کہ نبوت کا اعلان ہے اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکے علماء یہود نے ایک میٹنگ دی اور اس میں انہوں نے سو سوال ترتیب دیئے عبداللہ ابن سلام پڑے لکھے شخص تھے اور علمی خاندان سے تعلق تھے کہا تم پڑے لکھے ہو سلیقہ شعار ہو بات کرنے کا ڈھب رکھتے ہو گفتگو کا انداز رکھتے ہو تم جاؤ اور جا کے مسلمانوں کے اس نبی سے بات کرو سوالوں کا جواب ملا تو پھر ہم سوچیں گے لیکن اگر اس سوال کا وہ یہ جواب دیں تو اس پر یہ اتراز کرنا اس کا یہ جواب دیں تو اس پر یہ اتراز کرنا پورا سوال نامہ انہوں نے ذہن میں ترتیب دیا عبداللہ ابن سلام خود بھی پورے سوال ترتیب دے کے گھر سے چلے علماء یہود نے ہاتھ اٹھا لیے کہ خیر سے واپس پڑھٹے لیکن تقدیر ہس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے وکے جس کے خریدار گئے عبداللہ ابن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے اس وقت حضور صلح رحمی پر گفتگو کر رہے تھے جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیں یہ کونے میں جا کے بیٹھ گئے حضور کی باتیں سنتے رہے وہ جو گٹڑی اٹھا کے لے گئے تھے سوالوں کی وہ کھل گئے اور سارے سوال تطلیوں کی طرح اڑ گئے مرشد اقبال اللہ اکبر رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جوابِ ہر سوال حل شبد ہر مشکلک بے کیلو کال تیری ملاقاتی تو سارے سوالوں کا جواب ہے اور بغیر کسی پوچھے سارے مسئلی حل ہو گئے اور اقبال کہتا ہے مریدِ ہندی وہ کہتا ہے یت نظر کر دی وَعَدَابِ فَنَا عَبُخْتِ وَعَخُنَكْ رُوزِ کہ خاشا کے مرہ وَعَسُوْتِ کہ ایک نظر کی اور میرے سارے مسئلی حل کر دیئے نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ تراب کر دے تو عبداللہ ابن سلام جو سوالوں کی ایک بھاری گٹڑی اٹھا کے گئے تھے جب حضور کو دیکھا سارے سوال بھول گئے گٹڑی کھل گئی سوال تکلیوں کی طرح اڑ گئے عبداللہ ابن سلام بیٹھ کے حضور کے چہرہ نور کو دیکھ رہے ہیں مجلس اختتام کو پہنچی فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آیا عرض کی حضور آپ کا غلام بننے آیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے سارے سوال بھول گئے کہا میں غلام بننے آیا عبداللہ ابن سلام حضور کے دامنے رحمت میں آگئے اب وہ جو انتظار میں تھے کہ تھوڑی دیرے کے بعد عبداللہ ابن سلام آئیں گے اور ساری کہانی سنائیں گے کہ میں نے کیا سوال کی انہوں نے کیا جواب دیئے تو جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام بھی حضور کے غلام بن گئے علماء یہود سے اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور وہ دوڑے دوڑے مجلس نبوی میں آن پہنچے اور عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے کہ تُو نے یہودیت کی ناخاکالود کر دیا تُو نے رسوا کر دیا یہودیت تُو نے کوئی سوال کیا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا پھر تُو مان لیتا ہم سمجھتے کہ علمی پیاس بج گئے تُو مطمئن ہو گیا لیکن ہم نے سنا ہے کہ تُو نے سوال بھی کوئی نہیں کیا اور تُو نے اسلام اختیار کر لیا ہے یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے عبداللہ ابن سلام بولے کہ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے مجھے نہیں پتا چلا میرے ساتھ ہوا کیا بس اتنا پتا ہے کہ جب میں آیا اور اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا عرافتو انہ وجہہو لیسہ بے وجہے کذاب تو میں نے سوچا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا چہرہ ہی ایسا تھا اس کو صاحبہ مشقات نے بھی لکھا امام ابو دعوت نے اس کو ابو دعوت شریف کے اندر بھی لکھا اور بھی لوگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا کہنے لگے کہ جب میں نے اس محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھا عرافتو انہ وجہہو لیسہ بے وجہے کذاب تو میں نے جان دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ نے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی ہے کہ جو دیکھتا ہے پھر وہ مانتا چلا جاتا ہے اب عبداللہ ابن سلام چونکہ پڑھے لکھے شخص تھے وہ اسلام لے آئے اور یہودیوں میں ایک اہم شخصیت تھے اور جب وہ اسلام لے آئے تو سالبہ بھی اسلام لے آئے ابن یامین بھی اسلام لے آئے اسد بن قاب بھی اسلام لے آئے قیس بن زید بھی اسلام لے آئے اور ان کے ساتھ ایک باقاعدہ گروپ اسلام کے اندر داخل ہوا اب جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جس دین میں ایک عمر گزاری میں وہاں ہفتے کے دن کی تازین ہوتی تھی اوٹ کا گوشت اور اوٹ کا دودھ یہودیت کے اندر نہیں پیا جاتا اور نہ اوٹ کا گوشت کھایا جاتا تو ہم جس دین میں رہے ہیں وہاں اوٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے دودھ پینا جائز نہیں ہے ہفتے کے دن کی تازین کا حکم دیا گیا ہے اب ہم اسلام میں آگئے تو اسلام اوٹ کا گوشت کھانے کی تاقید نہیں کرتا مباہ میسر ہے طبیعت مانتی ہے حالات ہیں تو کالو ورکہ کوئی بات نہیں ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اوٹ کا گوشت کھا کر نہیں دیکھا ہوگا چک کر نہیں دیکھا ہوگا اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا اوٹ کا گوشت نہیں کھایا اس کا دودھ نہیں پیا اسلام کوئی قدرن نہیں لگاتا کہ تم ضروری اوٹ کا دودھ پیو یا اوٹ کا گوشت کھاؤ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ جب اسلام اوٹ کے گوشت کو اس کے دودھ کو مباہ قرار دیتا ہے مباہ اس کو کہتے ہیں جس کی دونوں سمتیں مرابر تو اگر استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے تو چونکہ ہم بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے اب اس عمر میں پہنچے ہیں اور ہم نے کبھی بھی اوٹ کا گوشت نہیں کھایا اور مذہبی اعتقاد تھا کہ وہ جائز نہیں ہے اب اسلام میں آئے تو اسلام کونسا واجب قرار دیتا ہے ہم نہیں کھاتے اسلام واجب قرار دیتا تو چلو ہمیں یہودیت کی ایک رسم توڑنا پڑتے لیکن اسلام تو واجب قرار دے ہی نہیں رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اوٹ کا گوشت کھانے کی لہٰذا انہوں نے یہ جن لوگوں کے میں نے نام گنوائے حضرت عبداللہ اکنی سلام حضرت سالوہ حضرت اسد حضرت عسید حضرت قیس بن زید اور دیگر ابن یامی یہ سارے جو لوگ یہودیت سے طائب ہو کر اسلام میں آئے تھے انہوں نے اوٹ کا گوشت کھانا قصدن ترک کیا اس خیال سے کہ زمانہ یہودیت کی جو ریت تھی وہ برقرار اسلام میں بھی ہم رکھ سکیں اور ہمارا یہ عمل اسلام کے کسی واجب کو اور اسلام کے کسی فرض کو نہیں توڑتا اور اسلام کی اس سے مخالفت نہیں ہوتی ہے ہفتے کے دن وہ کام بے کس دن نہ جاتے کہ اسلام کون سا کہتا ہے کہ تمہار روز ہی کام کرو ہفتے کے دن ہم نہیں جاتے اور ہفتے کے دن وہ اس کی دن کی تعظیم کرتے جو ان کے جو ہے وہ تھے اس دن کے حوالے سے تعظیم کے ذابطے ان کو بجا لاتے اب یہ ان کا عمل تھا تب ہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑی نازل ہوئی اور اس کے اولین مقاتبی حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب تھے ارشاد ہوا یا ایہ اللہ زین آما نتکلو فی السلم کاف اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آو یہ کیا ہوا کہ اسلام بھی قبول کر لیا اور یہودیت کی رسموں کا پاس بھی رکھتے ہو جبکہ وہ دین منسوخ ہو چکا ہے اور کوئی اوٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے اوٹ کا گوشت اور اوٹ کا دودھ کوئی پیے نہ پیے اسلام پابند نہیں کرتا لیکن تمہارے ذہن میں یہودیت کی ایک رسم کا لہاغ اور خیال ہے اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اوٹ کا گوشت بھی کھاؤ اور اس کا دودھ بھی پیو اور انہیں پابند کیا لیا کہ تم نے اوٹ کا گوشت کھانا ہے تاکہ زمانہیں یہودیت کی اس رسم کا جو احترام دل و دماغ پتاری ہے وہ کرچی کرچی ہو جائے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور اسلام کا تففق واضح ہو جائے تو عبداللہ اکنے سلام اور ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا کہ تم نے اوٹ کا گوشت دکھانا ہے اور اوٹ کا دودھ بھی پینا ہے اور ہفتے کے دن کام پہ بھی جانا ہے جس طرح باقی دنوں کا معمول ہے ہفتے کے دن کا بھی وہی معمول ہو یہ ہے اسلام کا مزاج اسلام اپنے ماننے والوں کے حوالے سے اتنا غیرت مند دین ہے جس رسم سے اسلام کی کوئی قدر پامال نہیں ہوتی جس رسم سے کوئی واجب نہیں ٹوٹتا تھا جس رسم کو ادا کرنے سے کسی فرض سے ٹکراؤ نہیں تھا اسلام نے یہ گھوارا نہیں کیا کہ کوئی میرا ماننے والا ہو اور غیروں کی رسموں کو ملحوظ رکھتا کرے اکبال کہتا ہے اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر یا تو پھول کی طرح ہو جا کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تیری آواز نہیں آنی چاہیے یا پھر بلبل کی طرح ہو جا کہ شورو ہو گا تیری زندگی کا مقصد ہو تو یہ نہیں ہے کہ کبھی تو ادھر کبھی تو ادھر اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام چاہتا ہے کہ میرا جو ماننے والا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو اور اور کسی سمت وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو ہو منزل کی تلاش تیرے نقشے کفے پا کے بعد